موجودہ دنیا میں نظریات اور سوچ کے ساتھ ساتھ باقی سب کچھ بھی نو گیارہ کے بعد تبدیل ہونا شروع ہوا اور اب کرونا وائرس کے بعد والی دنیا موجودہ دنیا سے بالکل مختلف ہوگی کرونا وائرس کے ذریعے ہمیں ایک نئے دور میں تکھیل دیا جائے گا یہ دنیا کیسی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں کرونا کے بعد کی دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے اور باہر نکننے سے روکنے کے لیے کورنٹائن میں رکھ جائے گا 5G ٹیکنالوجی کی آمد ہوگی فائنانشیل تباہی ہوگی انسانوں کی سیویلنسیس یا ان انسانوں پر نظر رکھا جائے گا جب بھی ویکسینیشن کی جائیں گی ڈیجیٹل کرنسی کا آغاز ہوگا آری ایف آئیڈی چپ لازمی ہوگی خوف کے زیر اثر لوگوں کے رویے کو جانچا جائے گا ان میں سے کچھ مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے باقی آنے والے چند سال میں بہت جلد حاصل کیے جائیں گے لوگوں کو آفات کے وقت گھروں اور کیمپوں میں بند رکھا جائے گا اس وائرس کی وجہ سے کرنسی نوٹ ختم کیے جائیں گے تاکہ وائرس نہ پھیل سکے نہ چاہتے ہوئے بھی حکومتیں مجبور ہوں گی یہ سب کیسے ممکن ہوگا اس کو کامیاب کرنے کے لیے فائیڈیٹ ٹیکنولوجی ضروری ہے جو انتہا ہی تیز رفتار ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں اس لیے اس کو اس کے نقصانات کے باوجود لائے جائے گا اگر یہ وائرس زیادہ دیر چلتا ہے تو دنیا کی فائنانشیل کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور ایک نئے فائنانشیل نظام کی ضرورت ہوگی فائیڈی کے ساتھ انسانوں کے سیرویلنس کی جائے گی یعنی ہر انسان پر نظر رکھی جائے گی لوگوں کو زبردستی ویکسین دی جائے گی جو مزید بیماریاں لائے گی اور دوائیوں کا کاروار مزید پھیلے گا کرنسی نوٹوں سے یہ وائرس پھیلتا ہے تو لازمی طور پر ان کو ختم کرنا پڑے گی اس دیئے ڈیجیٹل کرنسی لانچ کی جائے گی یعنی آپ اپنے پیسوں کے مالک تو رہے گی لیکن اپنی جیب میں نہیں رکھ سکیں گے اس طرح حکومتوں کے لیے آپ کو کنٹرول کرنا اور بھی آسان ہوگا جب چاہیں آپ کو آپ کے پیسوں سے محروم کر دیں گے سب سے خوفناک بات کے مایکرو چپ لگوانی لازمی قرار دی جائے گی جس کے بغیر آپ کوئی خریداری نہیں کر سکیں گی یاد رہیں یہ چپ ہی آپ کا سب کچھ ہوگی لیکن یہ صرف چپ ہی نہیں ہے اس کے ذریعے آپ کا دماغ کنٹرول کیا جائے گا خوف کے اندر لوگ کیسے رویہ اپناتے ہیں اس لحاظ سے قوانین بنائے جائے گا یہ دور جو بس آیا ہی چاہتا ہے اس قدر بھیانک ہے کہ آپ انسانوں کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی انسان کو انسان کی غلامی میں دینے اور پھر تجال کی غلامی اور تجال کے ذریعے شیطان کی غلامی میں دھکیل دینے کا پورا پورا انتظام ہو چکا ہے یہ وائرس تو ختم ہو ہی جائے گا لیکن اس کے بعد جو قوانین بنے گے وہ غلامی کا ایک تاریخ کی دور ہوگا شاید اس حدیث کے پورا ہونے کا وقت آیا چاہتا ہے جب مسلمان قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا حدیث میں ہے کہ مسلمانوں پہ بھی ضرور پہلی امتوں جیسے حالات پیش آئیں گے اب جو پچھلی امتوں پہ حالات آئے ان سے ہم سب واقف ہیں یہ ہو کر رہے گا حدیث کا پورا ہونا لازم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی دنیا سے حفاظت فرمائے آمد